موسیقی پارٹی جو نظرت ہو اچھے نیب چیئرمن جہنجی کریڈیبلیٹی کوسٹن مارک تھی آئے سیاسی صورتحالتے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ایک سب سے زیادہ میاں صاحب میاں شہبہ شریف کب آ رہے ہیں یہ سب سے بڑا انتظار ہے اور عید کے بعد تحریک چلے گی حکومت کے خلاف حکومت کو گرانا یا حکومت کے صدح رستے تیان لائے اگلی سینئر قیادت آئے نون لگ جی مرکزی قیادت آئے رانا مشہو صاحب سر بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا آپ نے قیمتی ٹائم سے سر نیب چیئرمن کس نے سازش کی کون تھا پیچھے اس سازش کے یہ تو سامنے آ چکا کہ تاہر خان صاحب عمران خان کے سپیشل اسسٹنٹ پرائیم منسٹر ہاؤس میں کمرہ ان کے پاس ان خاتون کا ایون جو انٹریو جس گاڑی پہ وہ آئی گئیں یہ سارا کچھ پرائیم منسٹر ہاؤسے تاہر خان صاحب نے کیا اور یہ سارا اب تو اوپن سیکرٹ آئی ہے اس میں تو کچھ چھپانے والے ہیں بچایا کس نے بچانے والے جو ہیں وہ بچانے والے ہیں اب اس کے اندر بچانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی اس لیے کیونکہ اب ہمیں یہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے خلاف کیسز پر کیسز بنی جا رہے ہیں ہمارے لوگ ابھی انکوائری سٹارٹ میں نہیں ہوتی اور بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ کون ہے کیا وجہ ہے کہ کرائے جارہا ہم جن کے بارے میں چیخ رہے ہیں فیصل وڈا کی پروپٹیاں علیمہ خان کی پروپٹیاں جہانگیر ترین کے کیسز مالم جببہ کیس بلین ٹری کیس بی آر ٹی کیس ان پر کچھ نہیں ہوتا اور یہاں پر ہمارے خلاف کاروائی تیز ترین یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے جو پارلیمانی کمیشن کی بات کی ہے تاکہ وہاں پر یہ پتا چلے کہ یہ ویڈیو بنی کب کی ہوئی ہے اور کتنی دیر سے پریشرائز کر کر اپنی مرضی کا کام لیا جاتا ہے مرحبا آپ کہہ رہے تھے کہ چیئرمن نے بلیک میل ہوئے تھے لگ تو یہی رہا ہے مطلب جس طرح کا ان کا رویہ تھا اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن کے اوپر تلوار تیز کی ہوئی تھی اور حکومت کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا دیکھیں ہمارے خلاف تو ابھی انکوائری جو ہے اس کی سٹیج ہی نہیں آتی تھی اور بندہ پکڑ لیتے تھے بابر آوان صاحب پہ تو ریفرنس فائل ہو چکا ہوا ہے اور ان کو آج تک گرفتار نہیں کیا سر کمیٹی جو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنی کمیٹی ٹھیک ہے آئین کی بالا دستی ہے پارلیمن کی بالا دستی ہونی چاہیے سب چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے ایڈر ڈیموکریٹک میں تو آپ سے یہ پوچھوں گا لیکن کیا انٹرویو کیا ویڈیو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دونوں بہت اہم ہیں کیونکہ اس کے اندر جب انٹرویو دیا انٹرویو دینے کے چوبیس گھنٹے میں یہ ویڈیو آ جاتی ہے اور وہ انٹرویو میں کہہ کیا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میری وجہ سے کھڑی ہے آج میں اگر پرویز خٹک پہ ہاتھ ڈال دوں ان کے دوسرے لوگوں پر ہاتھ اتحادیوں پر ڈال دوں تو حکومت کا میرے پہ بہت پریشر ہے حکومت کون عمران خان اس کا میرے پہ بہت پریشر ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو اس سے نظر ہی آیا کہ وہ جو کچھ مادہی میں کرتے رہے اس کے اوپر شاید ان کا ضمیر جاگا شاید مطلب یہ تو ساری چیزیں پارلیمانی کمیٹی نہیں ہوگی رانہ شب آپ اور پیپلز پارٹی نیب و نیازی کا ایکسز کہتے تھے کہ دونوں کا نیکسز ہے جب یہ باتیں آج کہہ رہے ہیں تو نیکسز نہیں تھا دیکھیں نظر آ گیا کہ نیکسز تھا انہوں نے کہا کہ میرے پہ حکومت کا پریشر تھا اور ہمیں جو نظر آیا کہ ہمارے اوپر جس طرح کی کاروائی کی جاتی تھی فورنس پیڈی اور دوسری طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا تو اس سے تو وہ ثابت ہو گیا کہ ان پر پریشر تھا اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پریشر لینے سے مزید انکار کیا جس پر ان کی سٹریٹیجی یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو اس طرح ڈسک ریڈٹ کر کے فارق کریں اور جو اپنا وہاں پہ ڈپٹی چیئر مین بیٹھا ہے اسے اگلا گام چلائیں سر پیپلس پارٹی اور نون لیگ آپ کی قیادت دشمن سب سے پہلے دشمن سمجھتے کہ نیب صرف ہمارے پیچھے نیب کا قانون کالا قانون ہے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ پرویز مشرف کا قانون ہے اگر کسی فرشتے کو بھی بیٹھائیں وہ پولٹیکل انجنیرنگ کرے گا آج آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے پیپلس پارٹی کی قیادت بھی خاموش ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی کیا آپ کے جس طرح ملک احمد صاحب نے کہا استیفہ ڈیمانڈ کریں گے بلکل نہیں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنے وہ فیصلہ کرے استیفہ لینے وہ فیصلہ کرے کہ ان کے جو بلیک میلنگ ہے یا نہیں ہے وہ دیکھے کہ کیا ہمارے معاملات میں ان کو استعمال تو نہیں کیا گیا تو یہ سارا فورم اسیمبلی کے وہاں پر جو کمیٹی بنے وہ ڈیسائیڈ مورل اتھارٹی کہاں ہے اب چیرمن نیب بھی مورل اگر مجھ سے اگر ویسے پوچھیں تو ایتھیکلی اور مورلی مطلب ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں رہ گئے سا ختم ہو جو سا ختم کر چکے ہیں اپنی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کیا یہ انویسٹیگیشن کرائے گی حکومت نے یا چیرمن نے ڈیمانڈ کرے کہ ہاں انکوائری ہونی چاہیے میں کلین ہو کر آ جاؤں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو کسی نہ کسی فورم پر جا کر اپنی بے گنائی کا ثبوت دینا چاہیے تو کوئی نہ کوئی فورم اور پارلیمانی کمیشن سے بہترین فورم ہو نہیں سکتا سر دوسری بات ایتھ کے بعد آپ جا رہے ہیں احتجاج کرنے چاہے ہیں اسمبلی سے باہر نکل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد ہے زرداری صاحب کے اوپر پہلی بات ہے پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے ہماری اپنی سیاست ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے اور الیکشنز کے اوپر بھی ہمیں بے تاشا اعتراضات تھے لیکن ہم نے ٹائم دیا لیکن وہ ٹائم دینے کا نقصان یہ ہوا کہ بجائے کہ پاکستان کو ریلیف دلواتے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غر کر دیا تو ہم تو اپنے ایشیوز کے اوپر نکلیں گے اور ہم اپنا موقف لے کر آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں گے اور وہاں پر جو فیصلہ ہوگا اس کو لے کر آگے چلیں گے جب عید کے باہر ہر کوئی پارٹی الگ نکلے گی ساتھ نہیں نکلیں گے اے پی سی کا مقصد ہی ہے اے پی سی میں ہم بیٹھیں گے وہاں پر بیٹھ کر بات ہوگی اور اس میں جو ہر ایک اپنا موقف پیش کرے گا اور اس میں پھر جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پھر سب پر بینڈنگ ہوگا میاں صاحب کو زرداری صاحب کے اوپر سیٹسفائے ہیں مطمئن ہیں اعتماد ہے آپ کو خود پتا ہے زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے اوپر نہیں ہے نئی قیادہ نئے جوان نیو جنرنیشن زرداری صاحب کریں گے میں آرام کروں گا اور فرنٹ کے اوپر لیڈ کریں گے اور دونوں میاں صاحبان بڑے میاں صاحب تو ابھی اندر ہیں ہم انشاءاللہ جس طرح کا پہلا کیس تھا اس کیس میں بھی جان نہیں ہے جس دن بھی لگا ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ بھی باہر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب انقریب پاکستان واپس ہوں گے تو یہ لیڈ کریں گے اور بالکل حمزہ اور مریم جو ہیں مطلب یہ پارٹی کا فیوچر ہیں یہ ساتھ ہوں گے سر دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ فرار ہو گئے بھاگ گئے اینارو کر کے گئے گورنمنٹ سے بار بار یہ مکمل نہیں آئیں گے زرداری صاحبی اسی طرح اینارو کی تلاش میں کب آئیں گے واقعے آئیں گے دیکھیں سب سے بڑا شہباز صاحب کا مسئلہ جو ہے ان کے ایک بیماری ہے ان کو اور کینسر کی بیماری بڑی موزی بیماری ہوتی ہے تو ان کو سات ماہ تک ان لوگوں نے پہلے پکڑ کے اندر کر دیا پھر ای سی ال میں نام ڈال دیا تو وہ جو ان کے چیک اپس تھے اب اللہ کے فضل سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری ٹیسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان کا ریزلٹ آ گیا ہے اور وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں تو اب وہ عمرہ کر کے انشاءاللہ پاکستان سر احتجاج کس لیے ہوگا تحریک کس لیے حکومت گرانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے اس حکومت نے اپنے بوجھ سے گرنا ہے ہم جو نکل رہے ہیں ہم اس وقت پاکستان کی عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہیں مہنگائی اتنی زیادہ کر دی آپ بجلی کے بلوں کو اٹھا کے دیکھ لیں گیس کو دیکھ لیں آپ پیٹرول کو دیکھ لیں آپ سبزی کو دیکھ لیں اشیاء ضروریہ جو ہیں روز مرا کی ان کو دیکھ لیں اس وقت عام آدمی جو ہے اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے مشکل ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو اور ہمارا تو خیال یہ تھا کہ ان کو جیسا مرضی جھوٹا منڈیٹ جس طرح بھی ملا ان کو کام کریں تاکہ ان کی پرفارمنس پاکستان کی عوام کے سامنے آئے لیکن اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر ان کو فری ہینڈ دیا گیا تو یہ اس سے زیادہ تباہی کر دیں گے اور ہم صرف سڑکوں پر نہیں آ رہے ہم ایک اکنومک کانسل بھی بنا رہے ہیں جو بیٹھ کر پاکستان کا وے فارورڈ بتائے گی کہ اس معاشی بہران سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ بتانے میں نکام رہے ہیں سر اگر حکومت گر جاتی ہے اگر عامریت آ جاتی ہے جمہوریت نہیں ذمہ دار آپ ہوں گے بلکل بھی نہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ہمیں بے تحاشا اعتراضات تھے اور پوری دنیا میں آیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بترین دھاندلی زدہ الیکشن ہے لیکن صرف جمہوریت اور اس ملک کی خاطر ہم نے کوئی اس وقت تحریک نہیں چلائی یہ لوگ تو دو مینوں میں سڑکوں پر آگئے تھے اور جھوٹ کی بنیاد پر آئے تھے یہاں پر تو فارم فورٹی فائیو نوے فیصد یہ ریٹرنگ آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیئے گئے تو یہاں پر تو ہم نے پھر بھی برداشت کی کیونکہ ہم اس پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی انسٹیبلیٹی آئے لیکن انہوں نے فورن انویسمنٹ روک دی انہوں نے جو باہر کی دنیا سے مہاہدے تھے ان کو ختم کر دیا بینکوں کا ریٹ جس طرح بڑھا دیا آج یہاں پر کوئی کاروبار کرنے کے لیے بینک کے ساتھ وہ لیندین کر ہی نہیں سکتا اور یہاں پر جو اشیاء ضروریہ بڑھائی گئیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب نکل کر ان کا راستہ روکنا پڑے گا سر آپ نے پیپلس پارڈی نے ایک دوسرے کو پان پان سال دیے سپورٹ بھی کیا ناراض گی بھی تھی سب کچھ تھی لیکن تحریک نہیں چلائی نو مہینے کے اندر تحریک چلائی لوگوں کے اندر تاثر جا رہا ہے آپ کرپشن کے کیسز بچانا چاہتے ہیں آپ ایس صاحب سے بچنا چاہتے ہیں آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کے اوپر پہلی بات ہے جو ہم پر کیسز بننے تھے وہ بن چکے ہیں ہمارے اوپر آپ دیکھیں کہ جتنے کیسز ہیں ان کیسز کے بعد اگر کوئی انہوں نے اور بنانے اور جو سب سے اہم بات ہے ہمارا جو پانچ سال کا ٹینیور ہے اس کا ایک کیس نہیں ہے یہ سارے کیس انیس سو اکانوے بانوے جب میاں نواز شیف صاحب ابھی پرائیم منسٹر بھی نہیں بنے تھے یہ تو ان کی حالت ہے ایلن جی کا تو ہے نا سرک شاید خاکہ نباسی وہ کچھ کیا ہے وہ ایلن جی کا وہ بھی سارا ابھی سامنے آ جائے گا اس میں تو اس میں ایلن جی کا کیس ایسا کیس ہے جس میں قطر کی یہ خود منتیں کرتے رہے ہیں اور قطر اسد عمر نے کھڑے ہو کر کہا کہ بہترین ایگریمنٹ کی ہے فلور آف دی ہاؤس جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے جب وہ قطر گئی اور واپس آئے انہوں نے کہا بہترین ایگریمنٹ کی ہے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ سارے جھوٹ پر چلنے والے لوگ ہیں یہ نلائک ہیں ناہل ہیں اور ان کی نالائکی اور ناہلی کی سزا پاکستان کو مل رہی ہے سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اگر آپ بہار نکلتے ہیں لوگ اگر اعتماد ان کے اوپر نہیں کرتے ہیں ان کی ساخ نہیں ہے عمران خان کی گورنمنٹ کی ساخ نہیں ہے لوگ تو آپ سے بھی خوش نہیں تھے سر آپ کے اوپر کیسے اعتماد کریں گے اور روڈوں پہ آئیں گے یہی عمام جس نے رد کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جالی منڈیٹ ان کو ملائے جالی وزیراعظم ہے نکلی وزیراعظم ہے بریک کے بعد ہاں بریک کا ٹائم ہوگا ہے بریک کے بعد ہاں سر اعتماد تو آپ کے اوپر بھی نہیں ہے جتنا اعتماد ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو بھی اقتدار نہیں ملا پیپلز پارٹی کو بھی نہیں اقتدار ملا عمام کیسے اعتماد کرے گی سر رانہ صاحب دیکھیں ہزار تھوڑا سار دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں ہوا کیا سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جو سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اگر آپ فیصلہ پڑھیں جس میں انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے اور پنامہ سے شروع ہو کر اکامہ کے اوپر سزا دی گئی پھر اندر کر دیا گیا میسج کیا تھا کہ پی ایم ایل این کا فیوچر جو ہے اب کوئی فیوچر نہیں ہے اور پی ایم ایل این میں توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی پھر جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا اور ہمارے پنتالیس لوگوں کی وفاداریاں وہاں پر تبدیل کرا کے پھر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا جنوبی پنجاب محاذ پھر ادھر سے پی ٹی آئی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو اکتیس لوگوں کی جس دن آخری دن ٹکٹ جمع کرانے کا دن تھا اکتیس لوگوں کی ٹکٹیں واپس کر کے ان کو جیب کا نشان دیا گیا پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور دیکھیں کہ اس وقت ایک جو ٹولہ نکلا جس نے ختم نبوت کے نام پر ہمیں ہٹ کرنا شروع کیا ہمارے لوگوں کو ایجنسیز کا تھا کہ آپ اوپن ووٹ نہ مانگیں آپ پر حملہ ہو سکتا ہے احسن اقبال صاحب پر حملہ ہوا خواجہ عاصف صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور اس محول کے اندر ہم الیکشن لڑے تھے اور وہ جو اٹھائیس لاکھ ووٹ اس جماعت نے لیا وہ ہمیشہ پی ایم ایل این کو ووٹ پڑتا تھا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی ہم ڈیڑھ کروڑ ووٹ اٹھاتے ہیں لیکن میری بات کو آج آپ نوٹ کر لیں دس سل کے کھلے الیکشن کمیشن کا الیکشن رولز جو بنے کہ جہاں پر ٹین پرسنٹ سے کم کا مارجن ہوگا یا دس ہزار سے کم کا مارجن ہوگا وہاں پر آٹومیٹک ری کاؤنٹنگ ہوگی دس ہلکے کھلے ری کاؤنٹنگ ہوئی دس کے دس کا ریزلٹ چینج ہو گیا اس کے بعد سپریم کورٹ ساکب نصار نے منع کر دیا کہ اگلی ری کاؤنٹنگ نہیں ہونی چھپن ہلکے ایسے ہیں جو ابھی مزید پڑے ہیں جو کھل جائیں ہمارا ووٹ بینک اللہ کے فضل سے دو کروڑ سے اوپر کہیے آج آپ نوٹ کر لیں جس کو انہوں نے یہ غلط اور جھوٹے ریزلٹ دے کے ان کو مسلط کیا گیا ہے قوم پہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پر نہوست کے چھائے ہیں سائے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان یہ مسلط کردہ لوگ ہیں پاکستان پہ اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ بار بار موقف ہے عمران خان کا تحریک انصاف کا بار بار یہ موقف ہے کہ یہ جتنی مہنگائی بے روزگاری آٹی فیچر ڈالر روکا تھا آج ملک کے اندر کرزہ ہے وہ آپ کی وجہ سے تھا پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھا آپ چڑھا کے گئیں اس ملک کے اندر پہلی بات ہے ان کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر تھے پیپلز پارٹی کی پالیسیز مشرف کی پالیسیز ان کو چلاتے رہے تو اب ان کو یہ گفتگونی کرنی چاہیے کیونکہ اٹ مینز کہ وہ جو کچھ کرتے رہے یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں کرتے رہے وہ ٹھیک کرتے رہے دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف کا لون کوئی پہلی دفعہ ہے ہم جب آئے ہم نے پیپلز پارٹی کا لیاوا لون واپس کیا پیپلز پارٹی جب آئی اس نے مشرف کا لیاوا لون واپس کیا ہم تیس بلین ہم واپس کر کے گئے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ اسد عمر نے قومی اسیمبلی کی اندر جو فیکٹ شیٹ دی تھی اس میں بتایا ہم نے بتیس ارب ڈالر کے یہاں پر منصوبے لگائے بجلی کے یہاں پر منصوبے ایجوکیشن ہیلت انفرسٹرکچر انہوں نے تو نہ کوئی منصوبہ لگایا جو چلتے ہوئے منصوبے تھے ان کو بھی بند کیا اٹھارہ ارب ڈالر ہم چھوڑ کر گئے تھے نو ارب ڈالر انہوں نے پوری دنیا سے بھیک مانگ کر اکٹھا کیا وہ کدھر استائیس ارب ڈالر سر آپ تنقید کرتے ہیں آئیم ایف کے اوپر آپ بھی گئے جیسے ایمنیسٹری سکیم آپ نے بھی دی یہ بھی انہوں نے بھی فرق کیا ہے کیوں تنقید کرتے ہیں ہماری جو ایمنیسٹری سکیم تھی وہ حرام تھی ان کی حلال ہے دیکھ بات ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے وہی چیز جب یہ کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ایمنیسٹری سکیم ہوتی ہے کالا پیسہ سفید کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو ڈاکو اور لٹے رہے ہیں ان کے پیسے وائٹ کرنے کے لیے آج جب ان کو ان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ میرے پیسے تو ابھی پورے وائٹ ہوئے نہیں تھوڑے سے ہوئے ہیں پچھلی ایمنیسٹری سکیم میں ابھی مزید رہ گئے ہیں اس کے لیے لے کر آ گئے ہیں اور آپ دیکھیں اس کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا پہلی ایمنیسٹری میں تھا کہ بھائی بہن اور ڈیپینڈنٹس سب اندر شامل ہوتے تھے انہوں نے بھائی بہن نکال دی ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جو سکیم میں لاتے تھے وہ نیت کے ساتھ اس ملک کے استحقام اور سالمیت کے لیے لاتے تھے یہ جو سکیم لائے ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پر رہے ہیں اس لیے سکیم کو کوئی لفٹ بھی نہیں گرارہا سر احتجاج ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی شاید خاکانہ بازی کریں ہم حکومت نہیں گرانا خود گورنمنٹ گر جائے اگر کچھ ہوتا ہے اگر اصلاح بھی نہیں ہوتی حکومت جو ریلیو بھی عوام کو نتی دے تو حکومت گرائیں گے دیکھیں یہ اے پی سی میں ہم جا رہے ہیں اور ہم ہم آپشن کیا ہے نہیں آپشن سننے نا ہم نے پہلے بھی جو نوم آ دیئے نا وہ کس لیے دیئے کیونکہ ہم نے مہدے کیے ہوئے تھے پوری دنیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ جیپین کے ساتھ جرمنی یوکے نام لیں اور وہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان میں اور وہ وہ ہمارے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے یہ دھرنے دے رہے تھے یہ سیول نافرمانی کر رہے تھے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان لائے اور ہم ایزے پاکستانی سمجھتے تھے کہ اگر ہم فوری طور پر ایک جائز بات پر بھی اتجاج پہ نکلے تو انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہوگا تو پاکستان کے لیے ہم باہر نہیں نکلے لیکن ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے آج فورن انویسٹمنٹ میں ایٹی پرسنٹ کمی آ چکی ہے آج پاکستان کے اندر سے جو انویسٹمنٹ آتی تھی وہ نائنٹی پرسنٹ سٹاپ ہو چکی ہے تو انہوں نے یہاں پر انویسٹر کانفیڈنس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ میں پھر کہوں گا یہ ناہل اور نالائک ہیں ان سے جتنی جلدی چھٹکارہ ملے ہم اے پی سی میں جا رہے ہیں اے پی سی میں جو بھی تیع ہوگا لیکن اب مقصد ایک ہی ہے شیئی تو نہیں کر دیں گے حکومت کو پھر ایک موقع جو نو مہینے میں ہماری حکومت گرا دی ہمیں نہیں چلنے دیا گیا ہمیں نہیں کام کرنے دیا گیا نو مہینے گرانا صاحب عرصات ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اے پی سی کرتا ہی حکومت گرا دینی ہے ہم نے اے پی سی کر کے اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کو ایک الٹی میٹم دیا جانا ہے سر آپ پلوٹیکل ورکر ہیں آپ کو پتا ہے جب تحریک چلتی ہے تحریک چلا شروع کرنا تو اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے رکھتی کہاں یہ پتا نہیں ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جتنی بھی تحریکیں چلیں ہیں عامریت آئیے اس کے بعد آپ اس کے شاہد ہیں آپ نے چیزیں دیکھی ہیں نہیں میں ایک دو چیزیں کہوں گا کہ اس وقت ہم جتنی میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں ہم کبھی بھی کسی عامریت کسی کو چور دروازے سے جمہوریت پر شبخون نہیں مارنے لے آج حقیقی جمہوریت ہے ملک میں نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آج پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ دونوں پارٹیوں نے نیب کا قانون ختم نہیں کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں دیکھیں نیب کے قانون پہ تو میں بہت چیختا رہا میں اس وقت میرا موقف یہی تھا کیونکہ میں پیپلز پارٹی بھار بھار آپ کو کہتی رہی پیپلز پارٹی کا موقف بالکل ٹھیک تھا اور اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑی سی سشتی کر گئے تھوڑی سی ہماری غفلت رہی اور یہ جو آج یہ نعرے مار رہے ہیں کل کلان انہوں نے بھی یہی نعرے مارنے ہیں کیونکہ اب انہوں نے جو کرپشن ان کے دور میں ہو رہی ہے یہ بھی یہ ایکچول تو ہماری تو کرپشن کوئی نہیں ہے یہاں پر تو کرپشن کے آپ دیکھیں یہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے عامر کیانی کو فارغ کیا جو ان کا منسٹر ہیل تھا کہ اس نے عربوں کی کرپشن کی تو بھئی فارغ کرنا مقصد تھا آپ نے کہا عربوں کھا گیا اس ملک کا کھا گیا نا کیوں نہیں لے گئے کہ نیب میں سر آپ کو دیوار سے حقیقتا بتائیں ایمان داروں آپ کو دیوار سے جس نے لگا ہے وہ عمران خان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اگر آپ مجھے سخت باتیں کرانا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارا مقابلہ کبھی بھی عمران خان سے نہیں رہا ہمارا مقابلہ صرف اور صرف اس ملک کے اندر ایک اصولی موقف کی بنیاد پر رہا اور وہ کیا تھا کہ ہم جب الیکشن لڑتے ہیں اسیمبلی میں جاتے ہیں چاہے وہ قومی اسیمبلی ہو چاہے صوبائی اسیمبلی ہو تو ہم ایک اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اس ملک کے آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے یہی اوتھ باقی اداروں کے لوگ بھی لیتے ہیں اور جب اس آئین کو توڑا جاتا ہے جب اس ملک کے اوپر کوئی آمر آ کر بیٹھتا ہے جب تک اس ملک کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی اس ملک کے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے آج بھی غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہیں جمہوری قوتیں مضبوط نہیں میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت سیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہم نے کیا تھا تو وہ ایک بہت میچور سٹیپ تھا جو دو بڑی سیاسی جماعتوں اور باقی تمام جماعتوں نے اس وقت لیا تھا لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کی ناگہانی وفات کے موت کے بعد وہ کام اس طرح چل نہیں سکا اور اس پہ میں بالکل زرداری صاحب کو بلیم دوں گا کہ وہ جو سپیرٹ تھی اس سپیرٹ کو لے کے نیا نواز شریف صاحب آج بھی اس سپیرٹ پہ کھڑے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مچورٹی دوبارہ آ رہی ہے ہم جب تک تمام سیاسی قوتیں اور چور دروازے سے آنے والے ان لوگوں کا راستہ نہیں روکیں گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا سی او ڈی کے بعد دوہزار چھے کے بعد آپ دونوں کی حکومتیں بنی اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے غلطیاں کی ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل میں میاں صاحب چلے گئے خود کوٹ پہن کے گئے زرداری صاحب نے گورنر راج لگایا آپ کی حکومت کے خلاف دونوں نے غلطیاں کی دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا اپنی اپنی جگہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت کلیر ہوں اس بارے میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ ہم نے تو ہر موقع کے اوپر خود فیصلے کی ہیں اور ہم آئندہ بھی فیصلے کریں گے پاکستان کی عوام کے جو بہترین مفاد میں ہیں وہ فیصلہ کریں گے دیکھیں میں اس بات میں وکیل بھی ہوں اور مجھے اس سے کچھ نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا رکن رہتا ہوں یا نہیں رہتا پاکستانی میں پیدا ہوا ہوں پاکستانی مروں گا انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے مستقبل کے لیے اس پاکستان کے استحکام کے لیے جو بھی اس پاکستان کے خلاف کام کرے گا چاہے وہ کوئی جج ہے چاہے وہ کوئی جرنیل ہے چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا صرف سیاستدانوں کا حساب ہوتا ہے کبھی کسی آمر کا حساب نہیں ہوا کون رکاوٹ ہے رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر تو میں بہت کلیر ہوں چاہے کسی کو بات بری لگے جب تک اس ملک کے اندر ان لوگوں کا اعتصاب نہیں ہوگا جنہوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا اور یہ کہنا کہ جی چونکہ سیاستدان کرپٹ تھے اس لیے وہ آگئے یہ کوئی وجہ نہیں ہے یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو نہیں چل رہا اس کو جب تک ہم سزا نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا ارانہ صاحب آپ لاکے بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ پولٹیکل ورکر بھی آپ نے ہر دور تکلیف میں دیکھا آج کی سوسائیٹی دو چیزیں بڑی ڈیولیمنٹس ہوئیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سوسائیٹی کو ڈی پولٹیسائز کر دیا ہے سیاستدان چور لیڈرز چور پولٹیکل پارٹیاں نائل چور یہ کامیہ بھی نہیں ہوں گی میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا پروپگنڈا ختم نبوت ختم رسالت کے ایشو سے لے کے کرپشن کے ایشو کو لے کے ہر طرح کی بیڈ گورننس مطلب وہ اس وقت کا ساکر بن سار جو ہے وہ ایسے تھانے دار بناوا تھا کہ جی سیاستدان کرتے ہی کچھ نہیں اور مطلب جس طرح ہمیں روز عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا تھا پاکستان کی عوام میں شعور آتا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے بعد بھی اتنا زیادہ ووٹ لینا اور ہم تو اگر آج بھی تھیلے کھل جائیں ہم جیتے ہوئے تو پاکستان کی عوام کو اب بے فکوف نہیں بنایا جاتا اگر کیا سر جوڈیشل ایکٹیوزم سیاسی حکومت کے لیے تکلیف دے نہیں ہوتا ہر ادارہ اگر اپنی جو اس کی ڈومین میں رہے کیا ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہا ہے بلکل نہیں رہا آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈیلمہ یہ ہے بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد آتا ہوں اس کو کنٹینی کرتا ہاں سر تو ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو جمہوریت کے لیے ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہاں پر ہم لوگ بار بار کیوں مار کھاتے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا بیٹھ ہے وہاں پر ابھی ایک رپورٹ آئی کہ وہاں کے ستر فیصد سیاستدان جو جیت کر آئے ہیں ان پر کیسز ہیں ان پر کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر اس طرح اس طرح کے کیسز ہیں کہ جن کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا تو یہ کام ہوتا کہ ہے یہ آپ اداروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی گورنس سے اپنی قابلیت صلاحیت سے اور اپنے کردار سے ثابت کریں کہ کس طرف جانا ہے جب بار بار آپ لوگوں کو روک کر یہ کہیں گے کہ یہ کام اس طرح نہیں چل رہا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا پودا ہے کہ ہم بار بار گملے سے نکال کے اس کی جڑوں کو دیکھتے ہیں کہ جڑیں گروہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں اور جب آپ گملے سے نکالتے ہیں تو وہ جڑیں جو ہیں وہ سوک جاتی ہیں پاکستان میں خدارہ جمہوریت کو گروہ کرنے دیں دنیا کا موڈل اٹھا کے دیکھ لیں جمہوریت کو جہاں پر آپ نے روکا ہے جہاں پر آپ نے پارلیمنٹ کو کام کرنے سے روکا ہے جہاں پر آپ نے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر ترقی نہیں ہوئی اور جہاں پر آپ نے دس دس سال عامریت لگا کے جہاں پر نہ پارلیمنٹ ہے نہ کچھ اور ہے فرد وائد فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ نے تباہی کی نئی داستانے رقم ہوتے دیکھی ہیں اس لیے جمہور کو فیصلہ کرنے دیں عوام کے فیصلے پر چلیں جو کام اچھا نہیں کرے گا اس کو عوام کو اختیار دیں کہ وہ فارغ کر دے نہیں کریں گے تو منظور پشتین جیسے واقعات سندھ کے اندر علیدہ ہونے جیسے آوازیں بلوچستان کے اندر پاکستان سے علیدہ ہونے والی آوازیں یہ تب تک نہیں رکیں گی جب تک ان لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں دیں گے سر دوسری بات سب سے بڑی امپورٹن آپ سے جب بھی احساب کی بات ہوتی ہے آپ جماعتوں کی تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے پارلیمنٹ خطرے میں کیا احساب نہیں ہونا چاہیے کیا جمہورت کا یہ حصہ نہیں ہے کہ احساب بھی ہونا چاہیے کس کا احساب کس سیاستدان کا احساب نہیں ہوا خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ تین دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک سو پینسٹ پیشیاں بھگتا ہے اور اتنی سختی کی جاتی ہے کہ اس کی بیغم جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتی ہے اور مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر واپس آئیں میں سمجھتا ہوں یہ میاں نواز شریف کا ظرف اور حوصل ہے کہ وہ بندہ جن کا مطلب اپنی بیغم کے ساتھ جو تعلق تھا ہر ایک کا ہوتا ہے لیکن یہ ایک مثالی تعلق تھا وہ ان کو چھوڑ کر آئے وہ آج تک میرا خیال ہے ذاتی کہ وہ اپنے آپ کو اس بات پر معاف نہیں کر پائے وہ آج تک اس دکھ کو اوور کم نہیں کر پائے اور ایک بندہ ایک سو پینسٹ پیشیاں بھگتے اور دوسرا جو جرنیل بگوڑا جو مکہ اٹھا اٹھا کے کہتا تھا قوت کا سرچشمہ آج وہ پاکستان کی عدالتوں کا بھی مفرور پاکستان سے بھی مفرور کیوں نہیں پکڑ کے لاتے اس کو کیوں نہیں اس کو بھی ایک سو پینسٹ دن کھڑا کرتے عدالتوں کے اندر یہ دو طرح کے قانون سر ادارہ بنا کے جاتے آپ کو ادارہ دیکھے جاتے آپ کو ٹائم ملا تھا عمام نے منڈیٹ دیا آپ کو عمام نے ووڈ دیا آپ ادارہ نہیں دیکھے گئے سر جس کے اوپر سب کو اعتماد تھا ہونا چاہیے تھا نہیں دیا ادارہ میری سنیں ہم اقتدار میں آتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ کوئی ٹینئور آج کے دن تک کسی ملک اس ملک کے پرائم منسٹر نے پورا نہیں کیا سیاسی لوگ جو آتے ہیں ان کو ٹینئور پورا نہیں کرنے دیا جاتا میاں نواز شریف صاحب کا کسور کیا تھا آپ کہتے ہیں ادارہ نہیں ملایا جب ہم آئے تھے اس ملک کو آئی ایم ایف دو مہینے میں دیوالیا ہونے کا اعلان کر چکا تھا اس ملک میں دہشت گردی اتنی تھی کہ روز بم دھماکے ہوتے تھے ستر ہزار لاشیں ہمارے لوگوں نے ہمارے پیاروں نے اٹھائیں اس ملک کے اندر اس ملک کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش ملائشیا شفٹ ہو رہی تھی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو ہماری پروائیٹی سب سے پہلے یہ تھی کہ اس ملک کا امن واپس لائیں ہمیں فخر ہے کہ اس کراچی کو امن نواز شریف نے دیا اس ملک کے امن کو بحال کریں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال کریں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں تاکہ انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑی ہو یہ جو کہتے ہیں آج کہ 81 ارب روپیہ کٹھا ہو گیا یہ کہاں سے ہوا انفرسٹرکچر ہم نے پروائیڈ کیا ہم نے وہ انویسٹمنٹ کی تو آج اس پاکستان کو تو ہمارے سامنے تو ایشیز ہی بہت زیادہ تھے اور ہم یہ کام کر رہے تھے اور ہمارے خلاف دھرنے ہو رہے تھے سڑکوں پر گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے سڑکوں پر مودیگا یار کے نعرے لگ رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے کہ انڈیا کے اندر نواز شریف کی انویسٹمنٹ پڑی بھی ہے سیول نافرمانی کی تحریکیں چلا رہے تھے یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے استحکام کو دعو پر لگایا اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی یہ حالت ان نلائکوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے سر جب بھی میاں صاحب باہر ہوتے ہیں تو جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں اداروں کی بھی بات کرتے ہیں بالا دستی کی بھی بات کرتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں کمپرومائز کر کے جاتے ہیں سب سے پہلے دو چیزیں میں آپ کو یاد دلاؤں گا نیوز لیکس کے اوپر اپنا منسٹر باہر کر دیا پرویس پرویس رشید صاحب کو ایک دوسرا انٹرویو مشاہد اللہ خان کو صحیح تھا نہیں تھا اس کو بھی ہٹا دیا تھا جب اقتدار میں کمپرومائز جب باہر اداروں کی بات کیا بجا ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ اداروں کے اندر کیونکہ ہمارا ویجن کیا تھا ہم یہ سی پیک چھوٹی چیز نہیں ہے یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لئے جس کو یہ اب سیبوٹیج کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارا ویجن یہ تھا کہ پاکستان کے اندر وان فورٹی سیون یوکے سے کمپنیز آ کر انویسٹ کر رہی تھیں جرمنی کی گیانہ بڑی کمپنیز یہاں پر آ کر انویسٹ کر رہی تھیں ٹرکی میں پھر وہی چائنا مطلب اتنی بڑی انویسٹمنٹس آ رہی تھیں ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے ہم نے ہر جگہ پر اپنے لوگوں کی قربانی اس لیے دی اس پورے یہ کمزوری نہیں تھی یہ کمزوری آپ نہیں شور نہیں اگر ہم وہاں پر اگر ریجڈ ہو جاتے تو پھر آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ آ کے اس حد تک خراب کر دیں گے لیکن ہمارا ویجن آج بھی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کی سلامتی اور استحکام سب سے پہلے ہے ہمارے لوگوں کی خوشحالی سب سے پہلے ہے اس کے لیے اگر ہمیں ذاتی طور پر کوئی قربانی دینی بھی پڑتی ہے تو ہم نے دی پروید رشید صاحب اور مشاہد اللہ خان صاحب ان کو بٹھا کر جب ہم نے بات کی یہ بہت بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس وقت پاکستان کے مستقبل کے لیے اس بات کے اوپر ایک سٹیپ پیچھے لیا لیکن آج وہی بات جو پروید رشید صاحب کرتے تھے وہی اب حکومت کے سر میں پڑ چکی ہوئی ہے اب انہی چیزوں پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد جب کیا جائے گا تو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی سر بیانیاں کس کا چلے گا خاموشی تھی پہلے میاں صاحب بھی خاموش تھے مریم نواز بھی خاموش تھے شعباز شریف ایک کوشش کر رہے تھے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہوں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کچھ بھی نہیں ہوا پھر اچانک خاموشی بھی ٹوٹی ہے ابھی ووڈ کو عزت دو پلس کی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی بڑی غلط فہمی ہے کہ شعباز شریف صاحب کوئی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ صافٹ ہیں تھوڑا سا سن تو لینا نیاریٹیو فرق ہے بیانیاں فرق ہے ہمارا ایک ہی نیاریٹیو ہے یہ جماعت مسلم لیگ نواز کے نام پر ہے میاں نواز شریف کا بیانیاں ان کے اکیلے کا بیانیاں نہیں ہیں لیکن گروپنگ تو ہے کوئی گروپنگ نہیں ہے اب میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ مسلم لیگ نواز کا بیانیاں خالی نواز شریف کا بیانیاں نہیں ہیں خاموشی کیوں تھی سر کس وجہ سے خاموش ہے خاموشی اس لیے تھی کہ بیغم کلسوم میں نے جو پہلے بات کی مریم صاحبہ بھی اپنے آپ کو اس بات پر معاف نہیں کر پاتی کہ وہ اپنی والدہ کوئی سالت پر چھوڑ کر آئیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو بیغم صاحبہ کی حالت تھی میں نے میاں صاحب کو زندگی میں پہلی دفعہ اگر مرلہب وہ لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا بٹ میں نے ٹوٹا ہوا پایا تو بیغم صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد پایا میاں صاحب کو استراب اور مسترب دیکھا تو اس کے بعد دیکھا اور اتنے بڑے سانے کو اوور کم کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور پارٹی بھی ان کے احترام میں خاموش رہی اور شہباز شریف صاحب میں آج آپ کو بات ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اتنے فرما بردار بھائی اور اتنا مسالی تعلق میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنا بڑا بھائی نہیں اپنے والد کی جگہ پر رکھتے ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان سے علیدہ کوئی قدم اٹھا لیں اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ننانوے میں مشرف نے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جگہ آپ پرائم منسٹر آ جائیں یہ اب اوپن سیکرٹ ہے کہ راہیل شریف صاحب کے دور جب تھے تو اس وقت بھی ایک موف چلی تھی کہ جس میں شہباز شہباز صاحب اپنے بڑے بھائی کے اگینسٹ نہ کبھی جائیں گے سر ایک ایک شکایت ہے میاں صاحب کو جب وہ آئے میاں صاحب ائرپورٹ پہ نہیں پہنچے لوگوں نے گرفتاریاں نہیں دی جیر نہیں بھرے لوگوں نے اسی طرح کی ایک ریزسٹنس نہیں آئی جو میاں صاحب واقعی سمجھتے ہیں ہاں دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اس میں بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب سے پورا رابطہ تھا ٹھیک ہو جائیں گی یہ اصولی لیکن پارٹی نے وہ ریزسٹنس نہیں بہت ریزسٹنس احتجاج وہ نہیں کیا بہت بڑا احتجاج تھا ائرپورٹ پہ پہ پہنچتے روکتے ٹوکتے سب کچھ چیزیں ہوں کی آگے کھڑے کون تھے آگے کھڑے تھے رینجرز آگے کھڑی تھی فوج ہم اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے میاں اور یہ ہم نے پھر مشاورت کی اس دن جتنی دنیا لاہور کی سڑکوں پہ تھی میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا تھا لیکن سوشل میڈیا پہ جائیں اور اپنے خود فیصلہ کریں کہ کتنی دنیا نکل کر باہر آئی تھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی سیچویشن کریئیٹ ہو ہمارے لیے ہمارے جو یہ فوجی بھائی ہیں بہت قابل احترام ہیں اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ عوام کا ٹکراؤ ان کے ساتھ ہو تو پھر وہاں پر ہم نے فیصلہ کی سر ابھی تو تحریک چلے گی ابھی تو ٹکراؤ بھی ہوگا پولیس بھی ہوگی سب کچھ ہوگا حکومت پاور بھی استعمال کرے گی سب کچھ کرے گی تو پھر بھی تو آپ کو رہنا ہے نا روڈوں پہ دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم جو کام بھی کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے کیا عمران خان نے جب سیول نام فرمانی کی بات کی تھی جلاو گہراؤ کیا تھا جو بل جلائے گئے تھے وہ آئین میں رہ کر کام کیا تھا عمران خان تو کس کس افورتی اس کو اس کے پیچھے میں کہوں گا کچھ نہیں لیکن جو اس وقت سٹیٹمنٹس آتی تھیں ہم نے جب یہ کہا کہ یہ سڑکیں بند ہو رہی ہیں عوام تنگ ہو رہی ہیں ہم نے جب یہ کہا کہ فیضاباد کے اوپر جو بیٹھنے سے پوری دنیا کو ایک غلط میسج جا رہا ہے تو اس وقت فوج نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم اندرونی معاملات کے اندر جو ہے دخل نہیں دیں گے جب تحر القادری کے لوگ ڈنڈے اٹھا کے اور بندوکیں اٹھا کر سڑکوں پر پھر رہے تھے جب یہ ختم نبوت والے بندوکیں اٹھا کے سڑکوں پر پھر رہے تھے تو اس وقت یہ ادارے کہتے تھے کہ یہ اداروں کا کام نہیں ہے تو پھر آج کیوں یہ جا کے حکومت کے ترجمان بنتے ہیں پہلی بات ہے میں کسی وجہ سے نہیں میں بے تحاشہ اترام کرتا ہوں اپنی اداروں کا اپنی فوج کا لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے کہ وہ سٹیٹمنٹس دے یہ کام حکومت کا ہوتا ہے ووٹ سچے جھوٹے جو بھی ہیں حکومت ایک بیٹھی ہے اس کا ترجمان آ کر بات کرے اور جب فوج خود آ کر بات کرتی ہے تو وہ ایک جو درمیان میں کشن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے ہم اپنی فوج کا احترام برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو کام بھی ہے یہ ترجمانی نہیں کر سکتے یہ حکومت اس وقت جیسی بھی ہے پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی کو آگر بیان دینے چاہیے سر تحریک کی قیادت کون کرے گا تحریک جو ہے اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون کرے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تحریک کی قیادت پیپلس پارٹی کے پاس ہوگی نونلی کے پاس دو بڑی جمعت ہیں دیکھیں یہ اس والی تفریق میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے جو ڈیسائیڈ ہوگا اس پہ سب نکلیں گے بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا انہیں سانگرین دو اجاز اللہ حافظ